موسیقی اب یہ آپ حضرات کے آدھے گھنٹے کا سوالات کا موقع دیا جا رہا ہے برائے مہربانی آپ حضرات مختصر اور مفیص سوال کیجئے تخریر مت کیجئے معافی چاہتا ہوں اس کا ذمہ داران انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے سوال کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں چلیے دیکھیں آپ پہلا نور احمد صاحب سوال کریں گے میرا پہلا سامنے دو سوال کر رہا ہوں پہلا سوال ہے پہلا سوال ہے پہلا سکر احمد صاحب سے آپ نے جو حالات وہاں کے بیان کرے ہیں وہ یقیناً وہ حالات ہیں جو سامنے دکھائی دیرہ ہیں میرا اپنے خیال یہ ہے کہ یہودیوں کو یہ تنظیم ہے فرم حسن جو فرم حسن جو تحت تحریک ہے یہودیوں کی اور جس وقت جنگ خیبر کے بعد یہودوں کو نکالا گیا ہے خیبر سے اس کے بعد سے لوگ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مدینوں کو اپنے خبزیں ملیں اور اس کے لئے ان کا پروگرام یہ ہے چیز پوری پبلج ہے کہ دریائے نیز سے لگے دریائے دجلہ تک جو لوگ اپنا خبزہ کرنا چاہتے ہیں اپنے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں یہاں آپ کا کیا خیال ہے ایک سال آپ چاہتے ہیں دوسرا سال میں رحم خوری صاحب سے ہے کہ رحم خوری صاحب نے ابھی اخیر حسن میں یہ کہا کہ صاحب ہم کو حلق اسم کی خوربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے یقیناً تامر ملت کا نظریہ یہی تھا میں خود بھی اوقت اس کا ممبر تھا اس کا کارکل تھا میں اور یہی نظریہ ہم کو دیا گاتا ہے لیکن کسی بھی نظریہ کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی تنظیم ہونا پڑتا ہے اور وہ تنظیم اس وقت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلم بیدار ہٹکی ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم کرنے کی تیار ہیں آپ لوگ ایسی کوئی تنظیم خائم کرنے کیلئے کہ جو اس نظریہ کو رحم خوری صاحب کی آگے بڑھا گئے شکریہ دیکھئے کانسپریسی تھیوریز تو کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور کوئی بھی اپنے ذہن میں کانسپریسی تھیوریز کو لے سکتا ہے دیکھئے جیوز اگر آپ عربوں کا نقشہ دیکھیں پورے عرب ممالک کا تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو آج بنا ہوا ہے اس کا نقشہ ایک خنجر کی طرح ہے اور چاروں طرف عرب ممالک ہیں اور وہ بیچ میں ایک خنجر کی طرح ہے جیوش اسٹیٹ یہودی اسٹیٹ اپنا ڈومینیشن چاہتی ہے اپنا تسلط چاہتی ہے اور اس تسلط کو قائم کرنے کے لیے جس شخص جس ایلیمنٹ جس انصر سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا وہ اس انصر سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گی ایک بات دوسری بات یہ سوچنا کہ صاحب جیوش اسٹیٹ جو ہے وہ مدینہ میں حکومت قائم کرنا چاہتی ہے یا مکہ مکرمہ خدا نہ کرے اور ان جھگوں پر قائم کرنا جاتی ہے دیکھئے ہمیں ہمارے اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم جیو پولٹیکل سچویشن دیکھیں اور جو جیو پولٹیکل سچویشن ہے چونکہ یہودیوں کا جیوش اسٹیٹ کا اسرائیل کا جو ایک ڈیکلیرڈ آج سے نہیں تقریباً تین سو سال سے ہے وہ ہے فروم سی ٹو دی اوشیان ٹو دی اوشیان اور وہ مینیجڈ دی اوشیان کوئی بھی آدمی جب اپنے ونگز بڑھاتا ہے جب اپنے قد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے انہتات ہے اس کے لیے تنزل ہے اس کے لیے قوت نہیں ہے جب تک وہ اپنے جوتوں میں رہتا ہے اپنے بوٹس میں رہتا ہے تب تک ٹھیک ہے جہاں وہ اپنے بوٹس اور جوتوں سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہاں اس کا انہتات ہوتا ہے تو ایسپیریشنز امیدیں بہت ہوتی ہے انسان کو سب کی امیدیں سب کی ایسپیریشنز ہیں لیکن کیا وہ ایسپیریشنز کامیاب ہوں گی وہ بہت اہم چیز ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک چیز سوچنے چاہیے کہ یہ جو فی الحال جو ہنگامہ ہیں یہ علاقہ علاقے میں تسلط کا ہے کہ کون اس علاقے میں پہلوان ہے کون اس علاقے میں مضبوط ہے کس کا اس پورے ایریے کے اوپر ڈومینیشن ہے یہ اس کی ایک جنگ ہے کسی بات مفصل سے بتائیں گے اس وقت نہیں بتا سکتے شاید میرا خیال ہے یہ بھی آدھے گھنٹے کا ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جہاں تک مسلم برادر ہٹ کی بات ہے میں ایک بات جانتا ہوں باقی تو سوال جو ہے وہ مولانا صاحب سے تھا دیکھئے پولٹیکل اسلام اور سیاسی اسلام ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اُبھر کر سامنے آئے اور متضاد طاقتیں ہمیشہ اس سے پیکار رہی ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پولٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام اور اس کے پسمنظر کی گہرائی سے متعلیہ ہر شخص کا حق ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد اپنا نظریہ اس پر قائم کرے لیکن میں مولانا صاحب کو ڈائیس جتا ہوں چونکہ سوال ان سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بات میں نے کہی ہے یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک کوئی انسانی گروہ اپنے عالی مخاصد کے لیے خوربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا اس انسانی گروہ کو عزت و افتقار کا جوہے مقام نہیں ملتا تنظیم ہونا چاہیے لیکن تنظیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیم ہر وقت کہے کہ تم جاؤ اپنا سر کٹاؤ تم جاؤ اپنا سر کٹاؤ جب وقت آتا ہے تو اس وقت کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے اور اس وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ذہن کو بنانا پڑتا ہے کیونکہ ذہن جب تک نہیں بنتا کوئی تبدیل نہیں آتی یہ ذہن ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے جب تک انفس میں انخلاب نہیں آئے گا کوئی انخلاب نہیں آتا اس لیے پہلے ذہن کو بنانے کی ضوات ہے دماغ کو بنانے کی ضوات ہے جذبات کو بنانے کی ضوات ہے وہ کام جو ہے چل رہا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ شام میں جو انخلابی خوبتوں کو مدر امریکہ اور مغربی طاقتیں پہلے دے رہے تھے وہ آج اپنا ہاتھ پیچھے کھینج رہی ہیں کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں بھی اسلام پسند قوتیں کہیں حکومت میں نہ آجائیں آپ کا کیا فیال ہے دیکھئے امریکہ نے کبھی بھی سیریہ کو مدد نہیں دی ڈر تو یہی ہے کہ کہیں اسلامی قوتیں وہاں طاقت میں نہ آجائیں ڈر تو ان کو یہی ہے اور اسی لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوں گی میں بہت مختصر ہوں گا ایک تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھنگڑا جو ہے یہ سیریہ یہ روس اور امریکہ کے بیچ میں چونکہ روس نے دھمکی دیئے یہ روس سپورٹ کر رہا ہے سوریہ کو اور چین سیریہ کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے شاید امریکہ ہچکچا رہا ہے یہ بات بالکل نہیں ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ روس اور چین وہ اپنی ضرور دکھاتے ہیں طاقت لیکن کبھی کسی کے بچانے میں نہیں آیا ان کا اپنا مفاد ہمیشہ ان کے آگے رہتا ہے اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ روس یا چین جو ہے وہ سیریہ کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ پیچھے رکھ جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ سیریہ میں لوکل اپوزیشن بہت زبردست ہے اور اس لوکل اپوزیشن میں ایک فری آفیسرز ہیں اور ایک مسلم برادرہوڈ پلس القاعدہ ہے اور امریکہ کو ڈر یہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو arms and ammunition دیا اور کہیں وہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا تو پھر وہ نقصان ہے اس لیے کہ وہ طاقتیں اگر پاور میں آ گئیں تو ان طاقتوں کے پاور میں آنے کی وجہ سے جو پڑوسی ملک اسرائیل ہے اس کو خطرہ لاحق ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی ابھی ہم سوامی اگنیویش صاحب کو سنیں انہوں نے کہا کہ اس سارے جو قضیے میں سیریہ کے اوپر امریکہ اپنی فوج دو دن پہلے تک تو فوج کی بات کر رہا تھا پھر جو ہے وہاں پہ air rates کی بات انہوں نے کی پھر وہ back out ہو گئے کہ ہم جو ہے سینٹ سے مشہر ہے کہ وادی میں کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے شدت کے ساتھ کہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے تو وہاں پہ مداخلت نہ کرے وہاں کے عوام ہی کو موقع دیا جائے کو انخلاب لے آئیں حکومت کو تبدیل کریں جبکہ وہاں پہ سات فیصد نسیری قتل عام مچاہ ہوئے ہیں جیسا آپ نے کہا ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کا قتل ہوا اور یہ سنی مسلمانوں کا قتل ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں شیعہ آگر آئے ہیں وہ تو غلطی سے زد میں آگئے ہوں گے تو یہاں پہ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ جو بیرونی جو ہیں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے کہ رشیہ مسلسل مدد کرتا آ رہا ہے سیریا کی اس کی اپنے مفادات ہیں کہ رشیہ کے ہتیار سیریا خریدتا رہا ہے عرصے دراز سے اس کا حلیف ہے تو جہاں جو ہے امریکہ کی مداخلت کی مخالفت ہوگی وہیں پہ شدت سے کیا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوری رشیہ تائید سے دزبردار ہو جائے شکریہ دیکھئے ایسا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلیو می یہ علاقے میں اپنی قوت اپنی طاقت کہ کون دیکھئے جھگڑا جو ہے وہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ جھگڑا جو ہے وہ ہے ایران اور سعودی عربیہ کا اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کیا ہے اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یہ ہے جھگڑا اصل میں اور اس جھگڑے میں امریکہ سپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ کو اور ایران نے حافظ الاسد کے زمانے میں اور اس کے بعد بشار اسد کے زمانے میں اور ادھر حضب اللہ کو ساتھ لے کے اپنا انہوں نے ایک کرسن جزاں کہتے ہیں وہ بنایا ہے تو یہ علاقے میں اپنی فوقیت علاقے میں اپنی لیڈرشپ جمعنے کی لڑائی ہو رہی ہے اس یقیناً ہے کہ سوویٹ یونین فارمر یا رشیہ جو ہے وہ اس کا حلیف رہا ہے رشیہ تو عراق کا بھی حلیف تھا عراق کے زمانے میں کیوں سامنے نہیں آیا رشیہ تو لیبیہ کا بھی حلیف تھا وہ لیبیہ کے زمانے میں کیوں نہیں آیا دیکھیں اپنا ذاتی مفاد ہے اس لیے نہ ہم اس کو شیعہ اور سنی کے نظریے سے دیکھیں اور نہیں ہم اس کو اسلامی اور نون اسلامی نظریے سے دیکھیں ضروری ہے کہ ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں اعتدال پسندی کے نظریے سے دیکھیں کہ یہ علاقے میں کون بڑا ہے کون علاقے میں بادشاہ رہے گا کون علاقے میں اپنا تسلط جماعت رہے گا یہ جنگ اس کی ہے آخری سوال السلام علیکم میرے نام شیخ عبد الرحمن ہے میں آپ کی تخریر پر ایک سوال کرنا چاہتا تھا وضاحت کہ آپ نے کہا کہ اخوان المسلمین نے لبرل اور نیسر ایٹس کو سائٹ ٹریک کیا جس کی وجہ سے ان کو آج یہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ سے یہ وضاحت جاننا چاہتا تھا کہ جیسے کہ اخوان کے بارے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اصلاحات شروع کی اور اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی وہاں پر اس کی وجہ سے یہ جو لبرل لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ انٹرنیٹ سے اباہیت کو ختم نہ کیا جائے اور جو کرپٹ آفیسر سے جو وہ ہیں ان کے خلاف کوئی اخدام نہ کیا جائے تو یہ دو نظری ایک ساتھ کس طرح چل سکتے تھے کس طرح ان کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا تھا ذرا اس کی وضاحت چاہتا ہوں اور ایک دوسری چیز کہ آپ نے ابھی جو اسے وضاحت کی کہ اس عرب خطے کے اندر جو چیز اعتدال سے چلنا چاہیے لیکن وہ اعتدال کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی آپ کریں اعتدال تو ہم سمجھتے ہیں اسلامی نظریات کے اندر ہی اعتدال ہے تو ذرا اس کی وضاحت چاہتا ہوں سلام علیکم وعلیقم السلام دیکھئے آپ کی بات بالکل صحیح اور میں نے شاید اپنی تقریر میں اس کا ایک حوالہ بھی دیا تھا اور حوالہ یہ تھا کہ اربکان جب آئے تھے ترکی میں تو اربکان نے بلکل وہی سیچویشن اور وہی سخت قدم اٹھائے تھے جو اسلامی پرنسپلز اور پولٹیکل اسلام کو سٹریٹ آوے ایمپلیمنٹ کرنے کی انہوں نے بات کی دی اور جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا آپ پولٹیکل پاور میں آئے ہیں آئیے آپ اسلامی جو آپ کی تھیوری جو آپ کا نظریہ ہے آپ اس کو انپلیمنٹ ضرور کیجئے لیکن ترکی میں جو اردوگان نے جو آج حکومت ہے وہ بھی تو اسلام